السلام علیکم guys welcome back again to our channel پاکستانی بنگلہ reaction so guys my name is hasan naasir and i am amad latir and today's video title is Pakistan Air Force vs Bangladesh Air Force. اپنا راو کیمن آچین امی بھالو آچی امی بھالو آچی الحمدلیلہ. so guys دیکھتے ہیں یار بنگلریش کی Air Force جو بنگلریش کی بیمان بھائی نہیں ہے وہ کتنی زیادہ سٹرونگ ہے اور پاکستان کی بیمان بھائی نہیں کتنی سٹرونگ ہے. یہ تو بھئی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتہ لگے گا but میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بنگلہ دیش کی جو ہے شینہ بھائی نہیں اور جو ہے نیوی جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ as compared to Air Force. یہ میں بتا رہا ہوں بنگلہ دیش کا. تو ابھی دونوں کا Air Force کو صرف comparison کر رہے ہیں پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا. ابھی دیکھنا اس میں ضروری ہے کہ کیا سین بنتا ہے تمہوں کے اندر. ریسنٹ ایک نیوز آ رہی تھی circulation کے اندر اس سے پہلے تھی یورو فائٹر ٹائفون کے حوالے سے کہ یورو فائٹر ٹائفون جو ہے وہ بنگلہ دیش خریدنے والا ہے. But اب جو نیوز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی کہ رافیل جیٹ فائٹر. ڈیس آرٹ ریفیل جیٹ فائٹر جو کہ فرانسی سی کمپنی کا منفیکچرڈ ہے اور فرانس اور بنگلہ دیش کے ترمیان جو تعلقات ہیں وہ کافی سٹرونگ ہو رہے ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش خرید لے رافیل جیٹ فائٹر. تو ابھی دیکھ لیتے ہیں اس ویڈیو کو اس کے بعد پھر مزے کی ڈسکیشن کریں گے اس کے اندر بھی کریں گے کیا سین بنتا ہے چھوٹی سی ویڈیو کو زیادہ لنس نہیں ہے. بھلا پہزن ہونے والا ہے تو لاسکہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو لائک ضرور کر دیجئے کہ ہماری ویڈیو کو اور سبسکرائب کریے کہ ہماری چینل کو اور نوٹفکیشن بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ کی طرح کاؤنٹنگ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں تھری ٹو ون سٹارٹ بنگلہ دیش میں ائر فورس کا افیشل نیم بنگلہ دیش ائر فورس ہے اور بنگلہ میں بنگلہ دیش بیمان باہینی ہے بنگلہ دیش ائر فورس کی فانڈر ڈیٹ ٹوئنٹی ایٹ سپٹمبر نائنٹین سیونٹی ون ہے پاکستان میں ائر فورس کا افیشل نیم پاکستان ائر فورس ہے اور اردو میں پاک فضائیہ بیمان بیاں ہے پاکستان ائر فورس کی فاؤنڈر ڈیٹ ٹوئنٹھ اوگسٹ نائنٹین فورٹی سیونٹھ اے ایکٹیو ائر فورس پرسنیل ہیں 3,000 ریزر پرسنیل ہیں اور بنگلہ دیش ائر فورس کے پاس 230 ٹوٹل ائر کرافٹ ہیں پاکستان ائر فورس میں 71,000 ایکٹیو ائر فورس پرسنیل ہیں 8,000 ریزر پرسنیل ہیں اور پاکستان ائر فورس میں 1,364 ٹوٹل ائر کرافٹ ہیں بنگلہ دیش ائر فورس کا موٹو فری شیل وی کیپ دے سکائی آف بنگلہ دیش ہے ائر فورس دے 28 سپٹمبر ہے اور ہیڈکوارٹر ڈھاکا کنٹونیمنٹ ہے پاکستان ائر فورس کا موٹو ایسیمبل آف پرائیڈ فار دا نیشن ہے ائر فورس تیس سبب سے دون ہوگی اور ہیڈکوارٹر ائر ہیڈکوارٹر اے ایچ کیو اسلام آباد ہے بنگلہ دیش ائر فورس کے چیف آف دا ائر سٹاف مسیح ازمان سرنی آباد ہے پاکستان ائر فورس کے چیف آف دا ائر سٹاف مجاہد انور خان ہے بنگلہ دیش ائر فورس کے فائٹر ائر کرافٹ میں مک ٹوئنڈی نائن ایف سیون اور یاک ون تھرٹی ہے پاکستان ائر فورس کے فائٹر ائر کرافٹ میں ایف سکسٹین جے ایف سیونٹین ڈیسول میراج 3 ڈیسول میراج 5 اور شینگڈو ایف سیون ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اس طرح کی ویڈیو چینل کو لائک زرور کر دیں سو گائز یہاں پر ویڈیو ہوتی ہے لائس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے پاس دسالٹ کی رینج ہے دسالٹ جو ہے وہ کمپنی ہے جو کہ فرانس کی کمپنی ہے اور پاکستان نے بھی فرانس سے کافی چیزیں اپورٹ کی ہیں رافیل نہیں کیا بھی تک برخل کرنے بھی نہیں دے گا انڈیا میرے خواہد پاکستان کا جو اپنا ہے وہ جے ایف سیونٹین جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ چینہ کے سامل کے منایا ہے سب سے بہترین جو تیارہ پاکستان کو وہ یہی مانا جاتا ہے اور انڈیا بانگلالیش کے اب تک مگ کی جو سیریز ہے مگ ٹونٹینائن اور انڈیا کا رافیل میں اس لئے کہا رہا تھا کیونکہ ہر کنٹری کا جو آپس میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کنفیلیکٹ چل رہا تو کنٹری کا یہ فوکس ہوتا ہے دوسرا اس کو نہ بائے کر سکے تو اس بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ شاید انڈیا مطلب نہ خریدنے دے رافیل کہ پاکستان اگر چاہا بھی تو یہاں پاکستان جیب سیونٹین کی طرح کا نہ خریدنے دے انڈیا کو اگر وہ چاہے اور بیسے بھی انڈیا اور فرانس کا جو آپس میں ریلیشنشیپ اگر دیکھا جائے ہسٹری اٹھا گے تو کافی زیادہ مضبوط ہے پاکستان تو ہو سکتا ہے جیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تلک آ سکتی ہے لیکن بنگلہ دیش بائے کرے گا میرے خیال سے بنگلہ دیش بائے کر سکتا ہے رافیل کوئی سستا تیارہ نہیں ہے بنگلہ دیش بائے کر رہا ہے بنگلہ دیش بائے کر رہا ہے اور فرانس ایسا نہیں جو مطلب آرڈر کی ہے اگر بنگلہ دیش آرڈر پلیس کرتے ہیں فرانس نہیں چاہے گا کہ کسی ملک کے کہنے پر ان کا بھی ریمینی جنریٹ ہوگا نہیں کر سکتے وہ کوئی بھی کنٹری اس کو بے بلدرست باتا ہے اس میں بجٹ نہیں ایسا نہ بتایا گیا بجٹ بتا دیتے تو زیادہ مزا نہ تھا ایئر فورس کا بجٹ جو ہے وہ پاکستان کا جو ایئر فورس کا بجٹ ہے وہ ایس کمپیرٹو انڈیا کافی کم ہے بنگلہ دیش کا مجھے اتنا انزازہ نہیں ہے بنگلہ دیش سے سیجھ سلائٹلی زیادہ ہوگا کیونکہ ایئر فورس کے پرسنلز بھی آپ نے دیکھے وہ کافی زیادہ ہیں پاکستان کی دوسرا ایئر کرافٹس جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے پاس بلگلہ دیش کو اپنے صرف مائن مار کے ساتھ ان کی کانفلکٹ زیرا کانفلکشن زیرا جاری رہتی جس ویہا سے ان کو اتنی زیرا ضرورت نہیں ہے بٹ وہ ڈیفینٹ کے لیے ان کے پاس کافی حد تک اچھے ایئر کرافٹ موجود ہیں حسن کوئی بھی کنٹری جو اپنے ڈیفینس میں اس وقت جوہنا انویسٹ کرتا ہے وہ اپنا مطلب جو بھی جیٹس ہیں وہ خریتا ہے اپنے فائٹرز جہاں وہ بائے کرتا ہے اپنے ٹینکس وغیرہ بناتا ہے جب اسے زیادہ خطرہ ہو اپنے نیبرنگ کنٹری سے یہاں پھر جو ہے کسی اور کنٹری کے طرف سے اسے تھریٹ ہو بنگلہ دیش کو میرے خالی میں اتنی زیادہ ضرورت ہے نہیں اسے کسی سے خطرہ اتنا ہے نہیں بنگلہ دیش کو مائن مار کے ساتھ ہلکی پھولکنگی چلتی ہے تو اس کے لیے اتنا جو فیلحال بنگلہ دیش کے پاس اتنی زیادہ جیٹس ہیں اور جو ڈیفنس سسٹم ہے بنگلہ دیش کا وہ میرے خالصہ انہف ہے وہ مائن مار کے لیے بھی انہف ہے تو یہ ریزن ہے شاید بنگلہ دیش کو ضرورت ہے نہیں اسے زیادہ خریدنے کی اور اس لیے وہ اس پہ سیڈسفہ ہیں اور میں کہتا ہوں سیٹ ہے ان کے لیے اسے زیادہ ضرورت ہے نہیں اس کے ساتھ مائن مار کا جو بارڈر لگتا ہے چھوٹا بارڈر لگتا ہے اس کمپیر ٹو انڈیا بٹ مائن مار جو ہے روہنگیان مسلمان نے وہ پر ظلم کی بہت زیادہ کرتے ہیں اور بنگلہ دیش ہمیشہ سٹینڈ لیتا رہا ہے جس ویہا سے مائن مار کو یہ بات حضم نہیں ہوتی تو اس ویہا سے وہ ان پر بلیک میڈن کا الزام لگاتا رہتا ہے اور ریسنڈ لی ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ بیلسٹک مزائل وہ بائی پرچیس کرنے والا ہے چائنہ سے تو انہوں نے بنگلہ دیش کو تڑی دی تھی کہ یہ بیلسٹک مزائل آپ کے لیے ہم بائی کر رہے ہیں تو بنگلہ دیش نے جواب دیا کہ ہمارے پاس بھی ایسے ویپنز موجود ہیں جو جوابی بار کر سکتے ہیں اور ان کا ہم نے ٹیسٹ پر ویڈیو بھی بنائی تھی جو مزائل ٹیسٹ کیے گئے تھے وہ زبردست وہ مزائل ٹیسٹ تھے ان کا ایکوریٹ اندلہ وہ نشانت تھا اور وہ موونگ ایبجیکٹ کو بھی اپنا ٹارگٹ بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے ہاں ریسنڈلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایسٹی مارٹین آئیز لینڈ پر انہوں نے ان کے فیشر مین آئے تھے اور زبردستی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اب یہ پلیس جو ہے ہمارا ہے ہماری تھرڈ کیا تو بنگلہ دیش کی جو نیوی تھی وہ حرکت میں آئی اور بنگلہ دیش کی جو سوار سے بنگلہ دیش سوار گروپ جو ہے انہوں نے کافی اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اپنے وطن کو ڈیفینڈ کیا اور وہ پیسے ہٹکے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اگر دس کی مطرح ہزاروں کی تعداد میں ہو اور سو کی تعداد میں سوار تھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس سے اندازہ باقی ہو چکا ہے نیف وار سے اور یہ بیٹمین بنگلہ دیش اور مہرمار چھوٹی سی انفرومیشن ہو اس کے ساتھ کی تو آپ لوگ کومیٹ سیکسن کا یوز کر سکتے ہیں بیمان باہینی اور پاک فضائیہ جیسے آپ ہمیں ویڈیوز بنانے سے پتہ لگا ہے کہ بیمان باہینی کہتے ہیں ایئر فورس کو ایسی طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے اردو کے اندر اردو لینگویج کے اندر ہم یہاں پر پاک فضائیہ بھی کہتے ہیں اردو فضائیہ کہتے ہیں وہاں بیمان باہینی کہتے ہیں تو یہ ہم کو اردو آتی ہے بڑا آپ کو اردو آتی ہمیں برنالا دیش کی لینگویج تھوڑی سی بیریر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ریزول ہو جائے ریزول ہو جائے اسیو ہو جائے ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ایسا ایسا تو اگر آپ لوگوں نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دو لائک کر کرو ٹھیک ہے تو لائک کرنے کے بعد اگر آپ نہیں ہو تو سبسکرائب بھی کر دی تو اگر آپ نے سبسکرائب کر دی تو سبسکرائب